بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان یا کن عبدو یا کنستائین شہریار خان افریدی جن کے پاس وزیر منقلت برائید داہلا ہوا کرتا تھا ان کی پوست چینج کر دی گئی تھی اور ان کے پاس کس حافی کی کون سی خفیہ ویڈیو موجود ہے اور اس ویڈیو میں کیا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر رہنے چینل کو کانے سبکریب تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مسنا کر سکیں مزید آگے پڑھنے سے پہلے نیچے کومنٹ سیشن میں لکھے گا پاکستان زیدہ باد پاکستان فوش پہندہ باد کشمیر بیننگ کا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے رکے نائرل گئی گا دیکھیں عمران حان صاحب جب بھی جب سے ہی ذریعظم بنے عمران حان صاحب کے ذریعظم بنے کے بعد سب سے پہلے بات چلی تھی جب ذریعظم پنجاب کا انہوں نے منتقیب کیا انہوں نے کہا کہ ذریعظم پنجاب عثمان بزار ہوں گے میڈیا انکر چاہے شازے خانزادہ ہو چاہے آمد میر ہو چاہے مبشر لکمان ہو چاہے جو مرضی ہو ڈاکٹر شاہم سود ہوں اس کے علاوہ ریدہ فاروقی ہو گئے اس کے علاوہ جدرے بھی ہیں مبشر لکمان ہو گیا جدرے بھی صافی ہیں یہ آخر عمران حان صاحب کے خلاف ہی کیوں لکھ رہے ہیں اور عمران حان صاحب کے خلاف ہی پوراں کیوں کر رہے ہیں سابر شاکر بھی اس ٹیم بڑے ہی زبردستری کے ساتھ عمران حان صاحب کے خلاف ہیں عارف عمید بٹی جو کہ کبھی کبھی عمران حان صاحب کے گنگایا کرتے تھے آج وہ عمران حان صاحب کے خلاف ہیں اور نہ صرف عمران حان صاحب کے خلاف ہیں بلکہ جو جیو ہے جو جنگ گروپ ہے یعنی کہ شاہ زیب خاندادہ اور اس کے جو شاہ زیب خاندادہ نے کیا کیا تھا شاہ زیب خاندادہ نے بقیادہ طور پر عثمان بزدار کے ویڈیو چلائی تھی اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ جو عثمان بزدار ہے یہ اس نے قطر کی ہوئے ہیں اس نے چار پانچ قطر کی ہوئے ہیں تو اس طرح کے پرگرام جیو سے نشر کیے گئے تھے جیو سے ایک اور پرگرام بھی نشر کیا گیا تھا جو کہ شازیب خانزادہ کا ہی تھا جو کہ انہوں نے شاید حکان عباسی کو بڑا ہی موزز بڑا ہی شریف اور بڑا ہی قابل رحم بندہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی تو شازیب خانزادہ اور جیو گروپ جو کہ امراحان صاحب کے اخلاف بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہے حالیہ جو پرگرام ہو رہے ہیں شازیب خانزادہ جو کر رہے ہیں اور نہ صرف شازیب خانزادہ بلکہ سلیم صافی بھی جو اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں اور بار بار اس چیز کا مزاق اڑا رہے ہیں شریعہ خان افریدی کا شریعہ خان افریدی اس ٹائم کافی زیادہ سرخیوں میں ہیں اور بہت زیادہ ان کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے شازیب خانزادہ نے اس بات کا مزاق بنایا اس ویڈیو کو چودہ بار اس بات کو ریپیٹلی بقیادہ طور پر نشر کیا گیا اس کے پوراں میں اور بار بار کہتا ہے شازیب خانزادہ فرماتے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے جان اللہ کو دینی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے رانہ سناولہ رانہ سناولہ کے اوپر اب شازیب خانزادہ پوچھ رہا ہے شریعہ خان افریدی سے کہ آپ ثبوت کیوں پیش نہیں کرے شریعہ خان افریدی جو کہتے ہیں وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں نے جان اللہ کو دینی ہے میرے پاس ثبوت ہے ایک شخص جو کہتا ہے جان اللہ کو دینی ہے کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں کیا ہم نے جان اللہ کو دینی اس شخص کے ایمان کی آپ نے کیا اس کے سینے میں جان کر دیکھا کہ وہ اس کے ایمان کیا ہے اس کے دلوں میں کیا ہے کیا شازیب خانزادہ تم نے شریعہ خان افریدی کے دلوں میں جان کر دیکھا نہیں تمہیں تو صرف وہ صرف نہیں تمہیں نہیں آپ کہہ دیتے ہیں شاید میرے سے کوئی غلطی کوئی گستائی یا کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں کر جائیں نہیں آپ نے کیا شریعہ خان افریدی کے دلوں میں جان کر دیکھا رانہ سناولہ رانہ سناولہ کی انہوں نے کہا میرے پاس ویڈیو موجود ہے تو کیا شریعہ خان افریدی کے پاس کوئی شازیب خانزادہ کے ویڈیو تو نہیں نکل آئی کیا سلیم صافی کی کوئی ویڈیو تو نہیں نکل آئی کہ وہ لفافہ پکڑ رہے ہیں اور پاکستان طریقے صاحب کے غلاف بات کر رہے ہیں میرے خیال میں اور میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں جو کہ مکمل طور پر خبر صحیح سچی ثابت ہوگی آئندہ آنے والے دلوں میں یہ جو میڈیا بھی جس کی تانگیں کام پر رہی ہیں شریعہ خان افریدی کی مثالے اور شریعہ خان افریدی کی بات کرتے ہیں ایک ایسا شخص جو کہ رات کے اندرے میں نکلتا تھا بقیادہ طور پر تھانوں میں جایا کرتا تھا اور وہاں پر جو بچوں کے ساتھ نائنصافیاں ہو رہی تھی بچوں کو کوئی چوری کرتا تھا یعنی کسی نے مرگا چوری کر لیا کسی نے کیا چوری کر لیا اس کے مقدمات کو دیکھنے کے لیے وہ رات کو سرگو پر نکلا کرتا تھا پیرودائی فیضہ بات کے اڈو کے جنناکیں لگے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ دیکھا کرتا تھا تو شازیب غاندادہ مجھے بتاؤ تم نے کتنا لفافہ پکڑا شازیب غاندادہ کے بعد سنیم صاحبی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کتنا لفافہ پکڑا کہ تم شریعان خان افریدی کے خلاف بات کرتے ہو یہاں پر میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ وفاقی وزیر دہلا ہوا کرتے تھے یعنی کہ چوہدری نصار علی خان کیا شازیب غاندادہ نے چوہدری نصار علی خان کے خلاف ویڈیو بنائی کوئی اس نے پرگرام کیا چوہدری نصار علی خان جو کہ پٹواریوں کی امایت کرتے ہیں آپ ان کے علاقہ این اے فیفٹی ٹو میں جائیں جو کہ اب اللہ کا این اے فیفٹی سیون ہو گیا تھا اور وہاں پر شاید اکان اپاسی نے کرنڈی الیکشن لڑا تھا اور جو ٹیکسلا سائٹ سے اور چکری سائٹ سے بقیادہ طور پر جو چوہدری نصار علی خان نے الیکشن لڑا تھا اور ایون کے انہوں نے چوہدری نصار علی خاندادہ بہارٹان سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو جو شاز جو کہ وفاقی وزیر دہلا تھا جو وفاقی وزیر دہلا تھا شازیب خاندادہ تم یہ بتاؤ تمہارا جیو یہ پوچھتا ہے شریعار خان افریدی سے کہ تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے جب حامد بھی انہیں کہا تھا کہ اجمل کساب پاکستانی ہے تم امیر پیپر دکھاؤ ثبوت دکھاؤ تم کہتے ہو کہ شریعار خان افریدی کہتا ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے جان تم نے بھی اللہ کو دینی ہے جان میں نے بھی اللہ کو دینی ہے جان سب نے اللہ کو دینی ہے یہ بات کرتے وقت آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اور امیر کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے آپ اس چیز کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں آپ اس چیز کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی مجھے بتاؤ کہ جب شاہنزیب خاندادہ تمہارے سینئے صاحبی جس کو تم سینئے صاحبی کہتے ہو احمد میر اس نے کہا تھا اجمل کساب انڈیا کا نہیں پاکستان کا ہے جبکہ بعد میں انڈیا کہتا ہے کہ نہیں یہ انڈیا کا تھا پاکستان کا ام نے مغالطے میں کھا لیا ادھر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجمل کساب انڈیا کا ہے لیکن ہمارے پاکستانی جو سینئے صاحبی ہیں موس سینئے صاحبی آمد میر کیا ہی بات ہے ان کی کبھی اجمل کساب کو پاکستانی بنا دیتے ہیں کبھی کس کو پاکستانی بنا دیتے ہیں اور شاہزیب خاندادہ آپ نے وہاں میں بیٹھ کر شاہزیب خاندادہ کو بڑا ہی انوسنٹ جس کی وجہ سے آج کلن کے کیسز چل رہے ہیں ان کو بڑا ہی انوسنٹ بنا کر پیش کرتے ہیں تو شاہزیب خاندادہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شاہزیب خاندادہ جس نے ائر بلو کو اتنا زیادہ منافع بخش بنا دیا کہ ائر بلو کا ٹکر مہنگا بک رہا تھا اور پی آئی اے کا ٹکر سستا ہو گیا تھا ائر بلو کے جازوں میں ساری سولتیں موجود تھی جبکہ پی آئی اے جاز جو کہ پاکستان کا جاز ہے جو کہ پاکستان جس کو یعنی کہ امت کر دی ہے اس کا جاز نیچے آ گیا تھا آج بھی پی آئی اے اوپر جاتے وقت ٹائم لے رہا ہے کیوں لے رہا ہے شاہدر کانباسی وہاں پہ کمیشن کاتے نہیں ہیں شاہدر کانباسی کو تمہیں انوسنٹ لگتا ہے نہیں تمہیں نہیں آپ کو انوسنٹ لگتا ہے اور جو شہباز شریف ہے جس نے چودہ مارڈر ٹاؤن میں قطق رہے وہ آپ کو انوسنٹ لگتے ہیں لیکن شہریار افریٹی صرف اتنی بات کہہ دیں کہ نہیں میرے جان اللہ کو دینی ہے میں حدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں آپ حدا کو حاضر ناظر جان کر پورام کرو جو چودہ مارڈر ٹاؤن میں قتل ہوئے اس کے اوپر پورام کرو اس کے اوپر آپ باتیں نہیں کرتے اس کے اوپر آپ کو لفافیں ملے ہیں اور مجھے یقین ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شہریار خان افریٹی کے پاس جو ویڈیو موجود ہے اب رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ شہریار خان افریٹی جو ہیں وہ ویڈیو پیش نہیں کرتے وہ ویڈیو پیش نہیں کرتے شہریار خان افریٹی نکار کے فیصلہ کوٹ میں ہے ٹرائل کوٹ جاری ہے جب ٹرائل کوٹ جب جو ججد ہے وہ جب مانگے گا تو میں گادہ طور پر جاؤں گا میرے پاس ثبوت ہے آپ کو وہ کیوں ثبوت ہے آپ کون ہے آپ جج ہے آپ عدلیاں میں بیٹھے ہیں آپ سپریم کورٹ ہیں آپ کا تعلق ہے میڈیا میں بیٹھنا میڈیا کا اتنا اکتیار نہیں ہے آپ میڈیا پر بیٹھ کا جج بن جاتے ہیں آپ شاید ان لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوگے کہ میڈیا ہی سب کچھ ہے نہیں میڈیا کا کام اپنا کام کرنا ہوتا ہے ججیز کا کام فیصلے سنانا ہوتا ہے آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر فیصلے نہیں سنا سکتے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعہ آنا فیقی مجھے ثبوت دو کیا آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ رانہ سناولہ جو ہیں وہ انو سیٹ ہیں یا عطالت نہیں کرنا ہے اگر آپ نہیں کرنا ہے تو سارے کیس اٹھا کر جیو میں لگا دیتے ہیں اور جو عداتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں ججیز کو دیتے ہیں ریس رو شانزیب خانزادہ آمد میر اور سلیم صافی کو بٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلے کرتے ہیں اور کیا پرگراموں میں بتاتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی کیا ویڈیو پسند آئی سورج میں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سسکرائب میں ملو گا آپ کو نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے دے جائے اپنا پر پیرو کا بہت سارا کیا رکھے گا اور ہاں شانزیب خانزادہ آپ بتاؤ اپنے پرام میں اینڈ کے اوپر پوچھتا ہوں کیا ہے وہ آخر ماجرہ اور کیا ہے وہ حقیقت کیا کوئی لفافہ لیتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی ہے اور کیا وہ ویڈیو کسی چکر میں اور تم کوئی ڈیل تو نہیں کر رہے اور بار بار شریعہ خانہ فرزی سے منتے ترلے تو نہیں کر رہے اور وہ مان نہیں رہا مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا ہی چکر ہے اللہ حافظ پاکستان زیدہ باد پاکستان فوج پہندہ باد